بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے اڈیٹنگ کا گروپ جو کہ ہوم کمانڈ ٹیپ کے اندر ہے اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کلپ بورٹ، فانٹ پیرا گراف سٹائل اور آج ہم ڈسکس کریں گے اڈیٹنگ کا گروپ جیسا کہ آپ کو یہاں پہ نظر آرہا ہے جہاں پہ میرا کرسر ہے یہ ہے اڈیٹنگ کا گروپ اس گروپ کے اندر تین آپشنز ہیں سب سے پہلی یہ فائنڈ اس کے بعد ہے ریپلیس اور اس کے بعد آتی ہے سیلیٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو فائنڈ اور ریپلیس دو چیزیں ہیں فائنڈ کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا ریپلیس کا مطلب ہوتا ہے تبتیل کرنا میکروسوفٹ ورڈ کے اندر آپ جو بھی برک کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو کوئی ڈیٹا سرچ کرنا پڑ جائے ہو سکتا ہے آپ کے پاس وان تھاؤزن پیجوں پچاس پیجوں ہنڈرڈ پیجوں تو اس میں کچھ ایسے ورڈ ہوتے ہیں جن کو آپ نے سرچ کرنا ہوتا ہے اور ان کی جگہ آپ نے نیا نام ایڈ کرنا ہوتا ہے تو فائنڈ کی مطلب سے آپ کیا کرتے ہیں اس نام کو تلاش کرتے ہیں جیسا کہ اس اسائنمنٹس کے اندر مختلف ورڈ ہوں گے جیسا کہ یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے ہائیلی ٹھیک ہے آپ نے ہائیلی کی جگہ کوئی اور ورڈ لکھنا ہے یہاں ادھر فاسٹ لرنر لکھا ہوا ہے فاسٹ کی جگہ آپ نے سلو لکھنا ہے تو اب آپ کو نہیں پتا کہ فاسٹ لفظ جو ہے وہ کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے سب سے پہلے کنٹرول ایف کریں گے تو فائنڈ کا آپ کے سامنے ایک ڈائیلوگ باکس آ جائے گا اب فائنڈ وٹ اب یہ چیز میٹر کرتی ہے آپ فائنڈ کیا کرنا چاہتے ہیں فائنڈ وٹ میں جا کے آپ نے لکھنا ہے f-a-s-t-e fast اور آپ نے find next پہ click کر دینا ہے جیسے ہی آپ find next پہ click کریں گے تو وہ دیکھیں اس نے fast کو کیا کر دیا ہے highlight کر دیا ہے اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس fast کو change کرنا چاہتے ہیں کسی اور word کے ساتھ تو آپ نے ادھر یہ replace ہے find کے ساتھ ہی replace button پہ click کریں گے تو یہاں پہ جا کے آپ نے کر دینا ہے slow اور یہاں پہ آپ نے کر دینا ہے replace اور دیکھیں جیسے ہی آپ نے replace کیا آپ کے سامنے ایک dialogue box آ گیا اب اس dialogue box کے اندر وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ word has finished searching the document کہ word نے کیا کر دیا ہے ختم کر دیا ہے documents کو سرچ کرنا یہاں پہ آپ ok کریں اور close کر دیں اس کو تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں جا کے اس نے fast کی جگہ کیا کر دیا ہے slow learner آپ کو لکھ دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ find میں کوئی بھی چیز find کر سکتے ہیں پھرز کر لیں آپ کے سامنے کوئی اور word ہے یہ ali ہے اس کو آپ نے سرچ کیا ہوئے ہوں گے وہ تمام کے تمام ورڈ جو ہوں گے ان کو وہ کیا کر دے گا sorry یہاں پہ ali اس کو آپ نے سرچ کیا ہے اور replace آپ کس کے ساتھ کر رہے ہیں احمد کے ساتھ تو replace all کر دیں گے تو دیکھیں وہ کہتا ہے کہ word has complete its search of the document and has made four replacement یعنی کہ جب آپ نے سرچ کیا تھا تو اس وقت کتنے ali تھے چار جب آپ نے replace کیا تو اس نے کتنے words کو replace کر دیا چار کے ساتھ تو یہاں پہ آپ نے کونٹ سے option استعمال کی آپ نے یہ replace all کی option اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی آپ نے سرچ کی ہیں ان تمام کے تمام کو آپ نے کیا کر دیا ہے replace all کر دیا ہے یعنی کہ اس کو تبدیل کر دیا ہے ok کرے اور اس کو close کرے اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے option select کی select کا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی discuss کیا تھا کہ اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں مختلف short keys سے keyboard کی مدد سے mouse کی مدد سے کسی بھی text کو ہم کیا کر سکتے ہیں select کر سکتے ہیں جیسا کہ control A all selection کے لیے آپ کو پتا ہے اب یہاں پہ جاتے ہیں تو دیکھیں اس نے وہی کیا ہے select all اس کی shortcut کی ہے control A یہ دیکھیں select select all اس نے اس کو کیا کر دیا ہے all کو select کر دیا ہے ختم کریں اس کو یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ ہے تو اس کی selection آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں استعمال کرنے کے بعد آپ اس میں سے جو جو چیزیں آپ remove کرنا چاہتے ہیں یا add کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ remove بھی کرتے ہیں اور add بھی کر سکتے ہیں easily ٹھیک ہے اب اگر کسی چیز میں آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھے comments کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ